ٹیرف کا بہتر پرسنٹ پورشن جو ہے وہ آپ کے سر پہ کھڑا in terms of capacity payment جو کہ کس وجہ سے ہوا میں نے غلط گھر تھی وجہ سے میں نے اپنے گھر کو گرمی میں اس کو گرم ہونے دیا میں نے کوئی insulation نہیں کی میں نے اپنے سارے روشندان ختم کیے اونچی چھتیں ختم کی برامدے ختم کیے میں نے وہ جو passive techniques تھیں جو ہمارے معجداد جھروکو والے وہ جو سارے construction کی approaches ہم نے ختم کی ہم نے گھروں کو بنایا ڈبے اور اس پہ آپ نے ایسی ٹھوک دیا میں نے پیک ڈیمانڈ کو سرم کرنے کی کوشش کی حالانکہ کیا کرنا چاہیئے تھا کہ پیک ڈیمانڈ جس وجہ سے آ رہی ہے اور مجھے پتہ ہے کہ اس کو میں ریکووری نہیں کر سکوں تو مجھے تو اس پیک ڈیمانڈ کو ختم کرنا ہے دنیا میں industrialization ہوئی ہے آپ چائنہ کو دیکھ لیں اسی عراہ میں یا دوسری دنیا کو دیکھ لیں انڈسٹری کی طرف گئے ہیں وہ ویتنام آپ دیکھ لیں جو جنگوں میں سے نکل کے انڈیا ہے جتنے بھی ہمارے ریجنل کنٹری وہ انہوں نے انڈسٹریل گروہد کی آپ کے کسی بھی سیکٹر کو اب ہم نے کیا کیا ہم نے مہنگے داموں بجلی بنائی استعمال کہاں کی سارے کا سارا فوکس کہاں ہے سپلائی سائیڈ جو بھی بات عام بھی بندہ کرتا ہے سول نہ لگا لو ونڈ لگا لو لگا لو کوئی بندہ اس پہ بات نہیں کرتا ہے کس کو سپلائی کرنا ہے جو کلیکشن ہو روپے میں ہوگی اس کے ذمہ داری کیا جس نے پران لگایا اس نے تو ڈالر میں لی چیز اس نے تو جو لون اٹھایا کسی بینک سے وہ ڈالر کا اٹھایا تو وہ آپ کو تو اس کو ڈالر بنا کر دینے پڑے گا تاکہ وہ اپنے لون کو پے کر سکے ملے اٹھایا ہے 34 years of experience in senior management roles power system planning secure power system operation project management and teaching he he also teaches at lambs thank you so much for joining dr sahab alhamdulillah sir pakistan میں اب دیکھیں تو we have so many issues and one of the issues energy crisis جس کی بات ہر دوسرا بندہ اب تو layman تک بھی پہنچ گئی ہے because they have got these bills جن کو وہ pay بھی نہیں کر سکتے so so what exactly pakistan میں energy crisis ہے بنیادی کسی بھی شعبے میں demand or supply ھائے ٹھیک ہم آپ demand بڑھا دیں سودہ سستہ ہو جاتا ہے اگر ان کو خریدنے والے زیادہ ہوں ہم تو یہاں ہمارے ہاں جو صورتحال ہوئی ہے اس میں ہماری demand اس حساب سے جس حساب سے ہم نے supply کے نظام گئے آپ کیا کرتے ہو کہ جتنی demand اس حساب سے supply کرتے ہیں لیکن اگر آپ کی supply زیادہ ہو جائے اور وہ کیونکہ جو energy sector کی جو supply system ہے اس میں ایک even plot لگانے سے وہ کم از کم دو سے تین سال سے لے کر دس سال تک اس کا implementation time ہوتا ہے اچھا اب کوئی جیسے آپ نے renewable solar لگانا ہے جو ویڈ لگانا ہے ممکن ہے اس کی feasibility سے لے کر اس کی commissioning تک دو سے تین سال میں آپ یہ کام کر لیں گے لیکن اسی طرح nuclear ہو گیا جو hydropower plant ہو گئے اس کی supply کے لیے بہتا ہم لگانا پڑتا ہے اب یہ پھر آپ کی جو system کی requirement ہے وہ ویری کرتی ہے seasonal ہے یہ ساری demand کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے supply کا نظام جس کو ہماری اپنی جو ہماری rules regulations بنے ہوئے ہیں وہ ہے ہمارا grid code اس میں آپ کو integrated system planning کرنا ہوتی ہے اس طرح کی اس demand کو serve کرنے کے لیے لیکن unfortunately ہمارے ہاں یہ ہوا کہ ہم نے اس integrated system planning approach کو وہ ذرا sabotage کر دیا یا اس انداز سے اس کو adopt نہیں کیا جس وجہ سے demand کی حییت کو نہیں سمجھ پائے جب demand کی حییت کو سمجھ نہیں پائے تو آپ supply کا نظام کرتے رہے اب اس کو یہ ذرا مشکل باتیں ہیں نہیں 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 میں کوشش کروں گا کہ audience کو بھی سمجھ آئے اور جی میں خود بھی سمجھ سکا میں بتاتا ہوں اس کو میں بہت آسان الفاظ میں اب demand آپ کی جو سرطیوں کی ہے وہ ویری کرتی ہے آٹھ سے بارہ ہزار میگا وارٹ جو supply ہم کرتے ہیں demand let's say اندازہ سولہ تک بھی چلے جاتی ہے لیکن وہ computer demand ہے جو کہ ہم لوگ اوپر والے جو ڈھائی سے تین ہزار میگا وارٹ ہے جو demand آئی ہے لیکن supply نہیں کی اس کی وہ theft کی وجہ ہے کہ بہت سارے جو ایسے feeders ہیں جو payback نہیں جو pay نہیں کرتے recovery نہیں ہو پاتی تو جو distribution companies ہیں وہ ان کو supply نہیں کرتی تو ہم اس کو جو demand is there but you do not supply ہے ٹھیک تو آپ کی رات کو demand ہوگا یعنی لوڈ آپ نے جو supply کیا وہ آٹھ ہزار کیا دن کو بارہ ساوہ بارہ کیا لیکن actual demand چودہ پندرہ تھی جو کہ آپ نے وہ ڈھائی تین ہزار سپلائی نہیں کیا اور یہ آج کی بات نہیں ہے پچھلے ہم نے پیستی سال لوڈ شیڈنگ کی فارم میں آ جاتی ہے لوڈ شیڈنگ روٹیٹنگ لوڈ شیڈنگ اس کو کہتے ہیں اچھا یہ ہو گئی آپ کی سردیوں کی demand کی سوٹتے ہیں آپ گرمیوں میں آپ کی جو demand ہے وہ جو آپ نے supply کی پچھلے سال maximum وہ ساڑھے پچیس ہزار کے قریب کی لیکن demand آپ کی گئی اکتیس ہزار دو سو ستت تک اچھا اب یہ جو variation ہے بارہ سے بتیس اندازن آپ کہہ رہے ہیں اتنا difference جو ہے یہ تھارہ انیس ہزار تو صرف entity system کا پھر اگر کہ یہ electric کو بھی دیردہ دوہزار او دوہزار اس کی بھی demand گرمیوں کی جو variation ہے یہ ساری کی ساری ہے cooling load کی demand بیس ہزار میگا وار تقریباً country میں cooling load cooling load سے مراد آپ کا air conditioning آپ کا building ٹھیک ہے اور ہماری پچاس سے زیادہ percentage جو ہے بلکہ آلماس آٹھ اگر آپ industry کو ہزاری اپنے یعنی commercial کو بھی لگائے وہ بھی عام طور پر دکانیں اور وہ building گی ہے این کا load اور آپ گھروں کا load یہ آلماس 58 to 60 percent ہے اب یہ جو demand آپ کی آگئی energy use اس کا اتنا نہیں ہے لیکن demand میگا وارٹ میں ہم اس کو peak demand کہتے ہیں اس میں contribution بہت زیادہ ہے سو آپ کے جو انتظام کرنا پڑے گا اس 32000 کو یا ایک supply کرنی کے لیے وہ تو تھوڑا زیادہ کرنا پڑے گا کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی پلانٹ اس وقت available نہ ہو کوئی fuel کی availability جیسے پانی نہیں ہوگا جون میں جون میں بہت گرمی ہوتی ہے لیکن جون میں پانی کی پوری مقدار نہیں ہے وہ جا کے جولائے گست سپٹمبر میں آتی سو آپ کی generation capability جون میں سب سے کم ہوتی ہے لیکن demand سب سے زیادہ ہے اچھا اب اس case میں اب آپ کا وہ زیادہ جو demand وہ کس چیز کی ہے سردیوں میں کیوں نہیں آئی سردیوں میں نہ تو industry بند ہوئی نہ آپ چھٹی گئے نہ میں چھٹی گیا تو پاکستان میں کیا ہوا اور ایک مہینہ نہیں دو مہینہ نہیں چار مہینے ہماری demand consistent رہتی ہے لیکن گرمیوں میں جا کے یہ shoot کر جاتی بہت زیادہ جس وجہ سے ہم نے جو capacity کے project سے بہت زیادہ لگا لیا یعنی کہ supply کا نظام بہت لگا لیا اپنی demand کو نہیں سمجھا کہ یہ demand میری ایک گھر کی وجہ سے air conditioning کی وجہ سے اور یہ air conditioning کی مجھے ضرورت کیوں پڑی آئی سے چالی سال پہ چاس سال پہلے جو ہمارے گھروں کا طریقہ تھا بنانے کا اس میں تو اتنی air conditioning کی ضرورت نہیں تھی تو یہ ہم نے کیا اپنی construction practice میں گھڑ بڑھتا دے کہ میری وہ peak demand بڑھ گئے اب آپ میں پوچھا سب لوگوں سے میں نے کہا جی کہ عام پاورٹ پہ کتنے percentage ہوگی جو پاکستان کی جو یہ اس rate pair conditioning افورڈ کر سکے گی کسی نے مجھے 10% سے نمبر بڑا نہیں بتایا اب یہ دیکھ لیے کہ اب اگر پرچیس کروڑ کی ہماری عبادی ہے اس میں اگر ڈھائی کروڑ لوگ آپ کہہ لیں کہ افورڈ کر سکتے ہیں اپنے گھر کو cool کرنے کے لیے لیکن انہوں نے کیا کیا ہماری وہ جو demand بہت شارٹ لفت ہے آپ کو بہت حیرانی ہوگی سو یہ سن کر کہ وہ جو میں نے supply کیا جو بھلے کتنے percentage supply کیا یعنی کہ بارہ سے اگر ہمیں جو supply کیا بارہ سے چوبیس ہوگی گرمیوں میں پچیس میں نے ہنڈر پرچنٹ ٹو ہنڈر پرچنٹ سے بھی اوپر کر دیا demand آئی 32 تو میری peak demand تو اگر میں پندرہ computed کو computed سے بھی compare کرو تو پندرہ 32 تو 200% سے زیادہ میری peak demand آئی لیکن میری utilization کتنی تھی 23% سے یہ جو plant میں نے لگائے اس demand کو meet کرنے کے لیے اس کی utilization سے 23% ہے اس سے کیا ہوا کہ میری جو capacity payment تھی وہ اس وقت آپ کی بہتر پرسنٹ پر کھڑی ہے آپ کے tariff کا آپ ملے اس you know plant کو استعمال کریں نہ کریں آپ ایک unit بھی نہ خریدیں لیکن tariff کا بہتر پرسنٹ portion جو ہے وہ آپ کے سر پہ کھڑا in the in terms of capacity پہ مر جو کہ کس وجہ سے ہوا میرے غلط گھر تھی وجہ سے میں نے اپنے گھر کو گرمی میں اس کو گرم ہونے دیا میں نے کوئی insulation نہیں کی میں نے اپنے سارے روشندان ختم کیے اونچی چھتیں ختم کی برامدے ختم کیے میں نے وہ جو passive techniques تھیں جو ہمارے معجداد جھروکو والے وہ جو سارے construction کی approaches ہم نے ختم کی ہم نے گھروں کو بنایا ڈبے اور اس پہ آپ نے ایسی ٹھوک دیا اب وہ جو demand ہے وہ بہت short lived ہے اس سے کیا ہوا کہ آپ کو plant extra الگانے پڑ گئے اس demand کو meet کرنے کے لئے لیکن اس کی utilization ہے نہیں اس کو میں ذرا اور آسان زمان میں سمجھاتا ہوں آپ کو transportation کا کاروبار کرنا ہے یہاں سے لاہور سے اسلام ہوا آپ ایک car لیں گے یا ایک coaster لیں گے یا highest لیں گے یا bus لیں گے depending پال کتنی سواری ہے ہاں کیسے اب آپ کو جو اگر پتا چلے یا عید اور شبرات میں تو بس بج پچاس کی جو سواری ہے وہ بس بھر جاتی اور وہ short time ہے وہ short time آپ نے لے لی بس اس کو serve کرنے کری ہے لیکن باقی سارا سال آپ کی سواری دس سے نہیں بڑی یا پندرہ سے نہیں بڑی تو کیا اس جو بس کا خرچہ اس کا driver کا fuel کا اس کی جو lease payment جو آپ نے ادھار لی ہے آپ نے لیسے کو دس پندرہ پرشنٹ اپنے پیسے ڈال لے باقی ادھار لیا بینک سے اب اس کی debt servicing کرنی ہے اس بس کی تو اگر اب دو طریقے ہیں یا تو آپ کی سواری بڑھے تاکہ اس کی recovery تاکہ آپ کا tariff آسانی ہو اگر آپ سواری نہیں بڑھا سکے کیا کہو گا وہ دس سواریوں سے آپ کتنا tariff بڑھا کے پیسے پوری کریں گے یہی ہوا اب اب ہمارے پاس اس فاری نہیں ہے یعنی کہ آپ کا load جو کہ short lived ہے new to میرے گھر کے غلط design کی وجہ سے ٹھیک وہ تو ہو گیا گرمیوں میں بتیس ہزار آپ کی demand آگئی لیکن سر ادھر سوری میں ادھر آپ کو کاٹوں گا میرا سوال یہ ہے کہ جو summer کا ہمارا season ہے وہ تو elongate ہو گیا نا time period اس کا بڑھ گیا دیکھیں پہلے اگر summer let's say کہ چار مہینے کا تھا پانچ مہینے کا تھا نہیں آٹھ مہینے بھی نایا چار مہینے کا تھا اس میں تو demand ساری کیساری پھر تو short lived demand نہ رہی نہیں short lived from the energy from the energy standpoint اب دیکھئے ہوا یہ کہ آپ کا مارچ اور اپریل مارچ کا predominantly portion آپ کے اسی نہیں چلتا ابھی مارچ ہے ابھی مارچ ہے نہیں ضرور ہے فین سے کام چلی جائے گا اسی طرح آپ کا اکٹوبر فین سے چل پڑتا یا سیپٹمبر بھی فین سے گزارا ہو جاتا ہے ٹھیک باقی مہینوں میں آہستہ آہستہ آپ کی energy use بڑھتی جاتی ٹھیک لیکن وہ جو peak demand آتی ہے میگا وات میں میگا وات tower میں نے energy اور power دونوں کو separate رکھنا ہے سو energy use نہیں ہوئی energy سو آپ سمجھتے ہوں میں کہتا ہوں کہ مجھے پچاس ہزار یا سری بتیس ہزار میگا وات میری demand آئی لیکن مجھے دیکھنا ہے کتنی دیر کے لیے آئی کیا یہ ایک گھنٹہ رہے اب آپ کو اور حیرانی ہوگی سنکے اس سال جو top کے جو peak تین ہزار میگا وات تھے peak جو مجھے demand آئی it was less than 85 hours اب وہ تین ہزار میگا وات میں نے تین بسیں غرید لیں اسواری ہیں تین بیٹھی اور وہ جو تین بسوں کو جو میں نے بھی آپ کو تھوڑا انالوجی کی کہ سمجھا گی مجھے وہ جو تین ہزار میگا وات ایک ہزار میگا وات کو ایک بس سمجھ لو اب وہ ایک گھنٹہ چلے گی صرف وہ اٹھائے گی عید اور شبرات والے دن سواری اور باقی کھڑی رہے گی تو لکروس کا خرچہ تو آپ کو پڑا نہ یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ اور ہم instant جو ہے وہ اس کی production کم نہیں کر سکتے نہیں کس کی production انرجی کی جو ہم نے جو produce کی مثال کے طور پر ایک تو demand ہوگی تو produce ہوگی electricity نظام کا یہی relative نہیں چلتا یہ نا 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 آپ نے یہاں ابھی ابھی ہم نے یہاں آپ نے recording شروع کی آپ نے یہ switch on کیا تو مائک نے consume کی تو somebody is producing for you real time phenomena ہے اس کو store نہیں ہوتا تو آپ نے جو demand بڑی اس کو real time میں supply کیا جا اب اس کو میں نے بند کیا system کو کہیں سے کہیں generator سے وہ output ختم ہو گئی وہ کہیں نہیں تو وہ پیچھے کم کر دے نا ہاں تو کم کرے دا automatically کم ہو گئے اب وہ سیل نہیں ہوئی اب سیل نہیں لیکن وہ plant تو کھڑا چل رہا ہے نہیں چل نہیں رہا اس کی آپ نے استعمال نہیں کیا لیکن اس کی payment تو ہے نا وہ جو میں نے بس کے سال گاڑی تو لے لی گاڑی تو لے لی اس کی payment تو دے نہیں رائیٹ 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 ٹھیک ہے got it سمجھ آگئی میں دے ٹھیک ہو گئے اب یہ ہے کہ اب جتنا یہ گیم بڑھتا جائے گا اگر ہم اپنی یہ گھروں کے design اسی طرح جس streak پہ ہاں پچھنے پچیس تیس سال تھے چل پڑے اب وہ میری demand بڑھتے جا رہی ہے peak demand لیکن میرا استعمال نہیں اسpeak demand کے لیے ہم نے system install کر دیا ہے اب اس کی capacity payment آگئی اب عام طور پہ جو یعنی کہ کام ہوتا ہے کہ یار آپ کی capacity payment جو ہے وہ کسی صورت بھی بیس تیس پرسنٹ سے نہ بڑھے ٹھیک ہے باقی operating cost ہوتی ہے تاکہ operating cost جو ہے اس سے مجھے recover کرنا اپنا tariff لیکن ہم نے اب یہ کر رہے ہیں اب ہم prices مڑھاتے جا رہے ہیں کیونکہ ہمارا اب آپ کو تھوڑا numbers تھوڑے یاد رکھنے پڑھیں گے ایک 2017 تک آپ نے جو total energy sales کی یا produce کی generator سے وہ ایک سو ساتھ ٹیرہ وٹ آور تھی کلو وٹ آور ایک یونٹ ہوتا ہے جو آپ کو پچاس ہاتھ روپے کا اچھکر پڑھ رہا ہے کلو کو آپ میگا کر لیں میگا کو آپ گیگا کر لیں گیگا کو ٹیرہ کر لیں ٹھیک اب ایک سو ساتھ ٹیرہ وٹ آور پورے کنٹری میں یہ نٹی ڈی سی سسٹم سے یہ اوبرال یعنی کہ گزرے جو ہر بسک کو نیڈمانڈ کی ہے پھر وہ generator سے وہ اتنے produce یہ ہے اس وقت تمہارے پاس installed capacity تھی اکیس ہزار جو available بائیس ہزار کے بائیس ہزار آٹھ تھی لیکن available تو کیونکہ کم ہوتی ڈی ریٹڈ کافی ہو جاتے ہیں پرانے پلانے جو پلانے تھے ایک سو ساتھ کا کاروبار ہوا پچھلے سال کتنے کا کاروبار ہوا کتنے کا ایک سو تیس اشاریہ پانچ ایک سو بلکہ انتیس اشاریہ پانچ ایک سو انتیس اشاریہ پانچ کتنا فرق ہے ایک سو سات اور کتنا ہو گئے بائیس اشاریہ پانچ تو میں نے جو ابھی نئی capacity لگائی ہے پچھلے سات سال میں وہ کتنے لگائی ہے سترہ سے آج تک اکیس ہزار اور لگا دی ہے سو میں نے 21 سے 42 کیا پہلے اکیس سے تو میں نے کاروبار کیا ایک سو سات کا اب جو میں نے نیا ایتیس لگایا اس سے کاروبار کتنا دیا ایک انتیس ایک سو سات تو میں کری رہا تھا اب وہ ڈیفرنس آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے میں تو ایڈیشنل چینج دیکھنی ہے نا لیکن ادھر سے تو آپ نے ڈبل کیا ہے ادھر تو ڈبل کر دیا تو یہاں میں نے کاروبار کیا صرف ایک سو انتیس شاریہ پانچ مائنس ایک سو سات بڑا کام میڈی 22 شاریہ پانچ ٹیرہ وات ٹاور سے مجھے اکیس ہزار پنیو انویسٹمنٹ والکبر کر دی کاسٹ بڑھانی پڑ گی مجھے پھر وہ ٹیرف اتنا بزیادہ کر دوں گا تاکہ وہ کاسٹ والکبر ہو پھر اس میں سے بھی اگر چوری ہو جائے میں اور مسئل میں پڑ گئے سو مجھے ٹیرف بھی بڑھانا پڑ گیا ٹھیک اور پھر میں اس کی لیکج بھی نہیں روک سکا دو ڈمبل ڈپ ہو گئی نا تو پہلے تو وہ پلاننگ کی غلط تھی آپ کہہ لیں اس حساب سے ہمیں بغیر سوچے سمجھیں میں نے پیک ڈیمانڈ کو سرم کرنے کی کوشش کی حالانکہ کیا کر رہا چاہیے تھا کہ پیک ڈیمانڈ جس وجہ سے آ رہی ہے اور مجھے پتا ہے کہ اس کو میں ریکوری نہیں کر سکوں گا تو مجھے تو اس پیک ڈیمانڈ کو ختم کرنا نا تو دنیا نے یہی کیا انہوں نے کیسے کیا پیک انہوں نے بڑے آرام سے انہوں نے پوری جو ایڈوانسٹ دنیا ہے آپ ان کے ابھی کسی بھی ویب سائٹ موسپیلٹی کی کسی بھی چلے جائیں کسی شہر میں چلے جائیں کسی پاور کنٹرولر کے پاس چلے جائیں ان کے پاس انرجی ایفیشنسی ان کنزرویشن کے کتنے انسینٹی پروگرامز ہیں کہ آپ اپنے گھر کو ایفیشنٹ کرو آپ ائر کنڈیشننگ اور جو فرنس کو ختم کر کے کولنگ لوڈ کو آپ ہیٹ پامپس لگاؤ آپ ہم سے پیسے لے لو آپ گورنمنٹ جا کہتی ہے مجھے آپ ٹیکس نہ دو آپ یہ کام کر لو انسینٹیوز دیے جاتے ہیں لوگوں کے انکریج آپ الیکٹیکل ویہیکل پہ چلے جاؤ آپ فیول سو آپ نے افسر انداز سے کام کرنا تھا کہ اس پیک ڈیمانڈ کو بڑھنے کی بجائے کم کرنا تھا میں اب انٹیریو کی نسال دیتا ہوں کینیڈا میں دوزار چھے میں ان کی ڈیمانڈ سے ستائیس ہزار کو ٹچ کی آج کتنے سال ہو گئے دوزار چھے سے آج آلماسٹھارہ سال ابھی ہو جائیں گے سمر میں آج ان کی ڈیمانڈ تائیس سے نہیں بڑھتی سو ستائیس نیچے کیا انہوں نے سو ابھی چار ہزار اٹھارہ سال بعد سو لیکن اگر ایک اور میرا یہاں پہ سوال آتا ہے اگر ان کی پاپولیشن گروتھ دیکھیں اور ہواری دیکھیں اس کا بھی تو بہت بڑا پرابلم ہے نا کہ یہاں پہ پاپولیشن بھی تو ایک بھوم ہے ویری گوڈ سو آپ نے اپنی ہی بات پہ یہ کہا کہ کنفلکٹن آگیا آنسر سو ہماری پاپولیشن گروتھ بہت زیادہ ہے پھر ڈیمانڈ ہماری کیوں نہیں بڑی بتاتا ہوں اس کی ریزن ڈیمانڈ ہماری پاپولیشن گروتھ کے مطابق بھی نہیں بڑی اب میں آپ کو نمبر بتاتا ہوں سمجھائیں یہ مجھے نہیں سمجھایا کہ ڈیمانڈ پاپولیشن گروتھ کے ساتھ کیسے نہیں بڑی نہیں بڑی اب بتاتا ہوں آپ کی پاپولیشن گروتھ دو پرسنٹ سے کم ہے زیادہ ہے گروتھ جی تقریق ٹو پنٹ فائیو ہے ٹو پنٹ فائیو ہے ویری گوڈ آپ کی میں نمبر کیوں کہ مجھے یاد ہے آپ نے پچیس ٹیرہ وات آور سپلائی کیے کب دوزن دس گیرہ میں پچیس چار مہینوں میں سردیوں کے سردیوں کے چار مہینے ٹو پچیس ٹیرہ وات آور ہم لاسٹ جو فسکل یئر گزرا ہے بائیس ٹیس والا اس میں آپ نے کتنا سپلائی کیا ہے ان چار مہینوں میں تیس اشاریہ پانچ کتنا فرق ہوا پانچ کا فرق پانچ اشاریہ پانچ کا فرق ہے اب پانچ اشاریہ پانچ ٹیرہ وات آور ان فورٹین تھرٹین یئرز نکال لیں پرسنٹیج آلموسٹ ون پرسنٹ سکم سو پاپولیشن گروہ تو آپ کی ڈائپر سے زیادہ یہ میری سردیوں میں کیا میں سارا پاکستان چھوٹی چلے جاتا ہے نہیں تو کیا ریزن ہے کیا ریزن ہے کیونکہ ہم نے اصل ڈیمانڈ جو بڑھتی ہے گھر تو وہ ہی سردیوں میں ہماری ڈیمانڈ ہوتی نہیں کیونکہ گھر ہمارے ہمارے تو اصل کولنگ لوڈ پرابلم ہے اور ہمارا گھر کا ڈیزائن غلط ہم ہیٹر کم چلاتے ہیں ہم گیس کیونکہ سستی تھی گیسز پیس ہیٹنگ کر لیتے سو الیکٹریسٹی کی ڈیمانڈ ون پرسنٹ سے بھی کم بڑی یہ جو چار مہینے گرمیوں کا جو ڈیٹا ہے پچھلے چودہ سال کا ڈیٹا بتاتا ہے آپ کی ڈیمانڈ ایک پرسنٹ سے کم ہے اب یہ پاپولیشن کے گروہ اس کی ریزن سے کہ جب ہم نے دوہزار کیونکہ ہم لوڈ شیڈنگ میں ہم سپلائی کا نظام نہیں کر پائے دوہزار دس گیارہ میں لوڈ شیڈنگ کافی تھی دوہزار یہ تو اٹھا انیس میں اٹھارہ میں پلانٹ آنے شروع ہوئے نا وہ جو انڈسٹری تھی وہ کیپٹے پار پلانٹ پہ چلے گئے اپنے نظام خود کر لیا اصل جو پاور سیکٹر کو بچاتا ہے وہ آپ کی ایک منیموم لیول ہونا چاہیے آپ کی بیس لوڈ کا جو میں نے وابڈا جائن کیا ایٹی فائب میں ہماری جو انڈسٹریل ڈیمانڈ تھی وہ فارٹی پرسنٹ تھا ٹوٹل ڈیمانڈ کا شیئر آج ہم بیس پہ بیٹھے ہیں وہ انڈیپنڈنٹ ہو گئے ہیں دیکھ انڈسٹریل ایک تو لگی نہیں اور جو لگی وہ انڈیپنڈنٹ ہو گئے سو لوگ جو دنیا میں انڈسٹریلزیشن ہوئی ہے آپ چائنہ کو دیکھ لیں اسی ارہ میں یا دوسری دنیا کو دیکھ لیں انڈسٹری کی طرف گئے ہیں وہ ویتنامبہ آپ دیکھ لیں جو ملتبہ جنگوں میں سے نکل کے انڈیا ہے ملتبہ بانگلہ دیش ہے جتنے بھی ہمارے ریجنل کنٹری وہ انہوں نے انڈسٹریل بروت کی ہے فور سسٹینبل بناتی ہے آپ کے کسی بھی سیپٹر کو پڑکشر اب ہم نے کیا کیا ہم نے مہنگے داموں بجلی بنائی استعمال کہاں کی آل سولڈ میں آل ویسٹ ایج ائر کنڈیشن میں تو میں تو آپ نے گھر کو ابھی آپ ذرا زہن میں لائیے وہ تو لگشری میں چلے گئے لگشری بھی سن لے نا لگشری بھی وہ چاہیے نہیں تھی اب آپ کی جو ایت ہے جو آپ نے لال ایت سے گھر بنائے اب اس کی کتنی ریزسٹنس ویلی وہ جو ہیٹ آتی ہے اب تبھی اپنے گھر کے اگر اوپر وارے فلور پہ رہتے ہو کیا آپ جب گھر میں باہر تو بڑی اچھی ہوا چال رہی تھی بڑا اچھا موسم تھا ایس ون ایر انٹر انٹو یور ہاؤس اوپر وارے فلور پہ وہ اوون بنا ہوا ہے آگ لگی ہوتی ہے آگ لگی ہوتی ہے تو آپ نے اس کو کتنی دیر لگا باہر سے بھی زیادہ مجھے تکلیف دے رہا ہے یہی کام آپ نے سردی ہے تو وہ جب سردی آتی ہے میرے گھر کو اصولی طور پہ گرم ہونا چاہیے باہر کی انوائرمنٹ اوپر وارے پورشن زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے ٹھیک مجھے اصولی طور پہ میرا گھر کو پروٹیکشن ہے نا آپ کپڑے کیوں پہنے ہیں آپ نے کوٹ کیوں پہنے ہیں کہ بھی باہر سردی ہے میں اس کی ذرا پروٹیکشن کرلوں تو آپ نے وہ بلڈنگ انویلپ میں کوٹ کیوں نہیں پہلایا آپ نے باہر کی اینٹ پھر ہم نے رسی سی لیب اپنی چھت جو بنائی اس کو ہم تھرمل بیس کہتے ہیں تو وہ ساری ہیٹ آپ نے ابزارب کر کے جو چھت سے ابزارب کر کے لوہا اندر بھرا ہوا ہے وہ تو سٹور کر رہا ہے ساتھ اس کے اپنا کنکریٹ ہے وہ تو سارا اس نے ٹرپ کر لیا ہیٹ کو تو ساری رات وہ ریلیز کرے گا آپ کی پنکھے کی ہوا بھی گرم ہو جائے گا سو کیا ہوا ہم نے پہلے اپنے لیے پرابلم کریئٹ کیا پھر اس کا سلوشن کرنے چل پڑے جبکہ اس کی تو ضرورت نہیں چھ اگر میں گھر ہی اپنا ٹھیک بنا لیتا اس کو ہی میں انوائلپ ٹھیک کر لیا اس کو ہی میں بھائٹ کوٹ پہا دیتا انسولیشن کر دیتا تاکہ وہ جو ہیٹ ہے اس کا ایفیکٹ نہ ہو میرے کمرے میں اور اگر ہو تو کم ہو سر یہ اب آپ نے ٹھیک ہے مجھے اب ہم انڈیویجولز کو بلیم کر رہے ہیں لیکن اس چیز کا دوش کس کو جاتا ہے سننے نہیں دوش کس کو جاتا ہے وہ بلیم گیم تو ہم سارا وقت ہمارا ٹی وی چینلز پہ یہی چلتا رہتا ہے ٹھیک ہے اب اس میں اوورال ایز ای نیشن ملکہ ہماری جو انجننگ کمیونٹی ہے میں سب سے زیادہ یہ آرکیٹیکٹ کمیونٹی ہے جن کو یا پھر پاور سیکٹر کے جو لوگ اب ذرا ایک ڈیمانڈ ہے اس کو سپلائی کرنے کا آپ انتظام کی ہم سارے کا سارا فوکس کہاں ہے سپلائی سائیڈ لگا لو جو بھی بات آم بھی بندہ کرتا ہے سو نہ لگا لو ونڈ لگا لو لنکلے لگا لو ہائیڈرون لگا لو کوئی بندہ اس پہ بات نہیں کرتا ہے میں کس بات کس کو سپلائی کرنا ہے دیمانڈ آپ کے کام دکاندار ہے وہ بھی اپنے دیمانڈ کا حساب رکھتا ہے کہ یار اس جگہ میں نے دکان کھولی ہے یہ کس طرح کے لوگ ہیں یہ روٹی کھاتے ہیں ڈب روٹی کھاتے ہیں میں کس انداز کی چیزیں لے کے آؤں ٹھیک وہ بھی اپنا حساب کرتا ہے وہ انیسیسری دس ڈب روٹیاں میں شے گھر بنے ہیں دس ڈب روٹیاں نہیں لے کے آ جائے گا وہ بھی دیکھے گا کہ یار اس میں آدھے لوگ تو روٹیاں کھانے والے لگتے تین ڈب روٹی لے گیا ہوں وہ بھی اپنی اس طرح پلیننگ کرتا ہے تو پاور سیکٹر میں ہم نے پچھلے سال کیوں کہ بنیادی طور پہ جو ہمارا پروسس ہے وہ ہے انٹیگریٹڈ سسٹم یا انٹیگریٹڈ ریسورس پلین کا مولی سی بھی اس کو کہتی ہے اور یہ وابدہ کے سمانے سے لیکن ہم نے وہ بیس سال اس کو یا اٹھارہ سال اس کو نہیں کیا ٹھیک وہ اس میں ریگولیٹر ہو گیا نیپرا جیسے اس کام کو ریگولیٹر اس نے کرنا تھا یہ بسنس کو تو اصل وہ جو پروفیشنلزم ایکسپیکٹڈ تھی ان اداروں سے وہ کیونکہ ہم وہاں میرٹ کا نظام نہیں اوورال کنٹری میں ایک ادارے کی بار آئیے تو سب ہر جگہ ہے وہ ہر جگہ ہے تو جب آپ نے رائٹ مین فردہ رائٹ جاب نہیں ہوگا جو پولیسی جو کو سمجھ کے دے گا کہ یار گریڈ کو کیا کہتا ہے میری پولیسی کیا کہتا ہے میں نے اس کے مطابق پلان بنانا ہے اور میں نے اپنی ڈیمانڈ کی حییت کو سمجھنا ہے تو ہم گھر بیٹھے نمبر کرنچنگ اس حصاب سے کرے گا تو آپ کو ایک فیل کی بات نہیں ہے آپ نے صرف الیکٹیکل انجنیننگ میں آپ کو آگئی کہ ابھی مجھے بینی کرنا کہ کیسے بنا نہیں ہے وہ بات بھی صرف سیکھنی ہے آپ نے جو ڈیمانڈ جس کو آپ نظام بنانے ہیں جس کے لیے اس کی حییت کو بھی سمجھنا ہے اور وہاں کنٹرول کرنا ہے آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں نے پچیس سے اوپر نہیں سپلائی کرنی میں نے پچیس سے نیچے کیسے کرنے کے طریقے نکالنے اور گورنمنٹ کو ایڈوائز کرنا آلٹرنیٹیوز دیکھنے ہیں آلٹرنیٹیوز دیکھنے ہیں کہ مجھے اس ڈیمانڈ کو کیونکہ اگر یہ پیک آگئی تو دو گھنٹے کے لیے پیک آئی جیسے میں نے ابھی بتایا کہ تین ہزار میگا وات وہ اگر پچاسی ساور میں تو اس کو کبھی پے نہیں کر سکتا تو اس لیے مجھے اس ڈیمانڈ کو فلیٹ کرنا ہے اور اس کے جو بھی طریقے ہیں اس میں ایک دارہ شامل نہیں ہے جیسے انرجی ایفیشنسی ان کنزوریشن اتھارٹی میں ابھی ہم نے جو ایک ایفٹ کی ان کے ساتھ مل کے بیلڈنگ کورڈ ابھی ریوائز ہو گیا پروف ہو گیا کیبنٹ سے اب اس کی اور اس سے کوئی اس انداز سے یا ہمارے وہ جو ان کی ریگولیٹری اتھارٹی ہے یا ہماری ریگولیٹری کی کیوں ایک گھر اگر ستر اسی پرشنٹ ایفیشنٹ نہیں ہوگا انرجی ایفی اس کو نہ پانی کا کنیکشن دیا جائے نہ اس کو بجنی کا کنیکشن دیا خوان سارے ٹھیک ہو جائیں گے اس کے مطابق آپ کی ٹکنالوجی بھی آ جائے گی تو ہم نے اس طرف دھیانے نہیں دیا ایز ایک کنٹری اس میں کوئی ایک ادارے کی بات میں اچھا ایک اور چیز جو جس کا بہت سارے ایکانومسٹ بھی اس پہ بات کرتے رہتے ہیں وہ ہے انڈیپنڈنٹ پاور پروڈیوسرز تو ان کے ساتھ ہم نے ایک پرائس پیگنگ کی ڈالر کے ساتھ بھی پیگنگ کی تو اس کا کیا تھوڑا بہت ایک سمپل الفاظ میں سمپل الفاظ کیا ہے اور وہ جو مشین ہے جو بجلی بناتی ہے کہا وہ ونٹر بائن ہے یا ایون سولور پینل ہے یا آپ کے بڑے بڑے آئیڈو کی مشینیں وہ آپ کہاں سے خریدتے ہیں ہم امپورٹ کرتے ہیں امپورٹ کرتے ہیں امپورٹ میں آپ روپے دیتے ہیں ڈالر دیتے ہیں ڈالر گوائر جائے گا بھر ڈالر جائے گا وہ جو بھی کمپنی اس کو لگائے گی وہ ڈالر دے گی بلکل ایسے ہی بلکل آپ کو آپ اس کو پیر کیسے کریں گے اس کو پیبیک کیسے کریں گے ڈالر کا آپ نے جو ٹیرف ہے آپ کا آپ لوگوں سے کیا بلکل کلیکشن کے تھو ٹیکسس کے تھو ان چیزوں کے تھو بجلی کا نظام ہے تو بجلی آپ لوگوں سے کسٹمر سے جو آج جس وہ سر وہ اسی سے لے رہے ہیں تو اسے کیا لیتے آپ روپے لے تھے بلکل روپے میں لیں گے ٹیک ہوگے کلیکشن جو ہوگی جو کلیکشن ہو روپے میں ہوگی بلکل اس کی ذمہ داری کیا جس نے پیران لگایا اس نے تو ڈالر میں لی چیز اس نے تو جو لون اٹھایا کسی بینک سے وہ ڈانر کا اٹھایا ایسے ہی ہے بلکل تو وہ آپ کو تو اس کو ڈالر بنا کر دینے پڑے گی تاکہ وہ اپنے لون کو پی کر سکے اس نے خود تو آکے پلانٹ لگا نہیں دیا آپ ہی نے کہا کہ مجھے پلانٹ چاہیے اپنے جا کے درخواست کی آپ ہی نے درخواست کی آپ ہی نے سائن کیا تو اس نے تو یہ ڈالر کی مشین کھلی دی آپ کے گھر تو منتی نہیں تو آپ کو کیا کرنا پڑے اور ڈالر آپ کا سٹیبل بھی نہیں رہتا اچھا ٹھیک ہوگی دو چیزیں ہوئی نا ایک ہم نے وہ کپیسٹی کا دھیان نہیں رکھا کہ سپلائی کا نظام کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے اس لیے جو کہ بہت شارٹ لیوڈ ہے تو ڈیمانڈ کو دھیان سے نہیں ہم نے پرکھا پلانٹ لگانے سے پہلے کہ یہ بکے گا بھی کہ نہیں بکے گا کتنا بکے گا اس کا کیا ٹیرف ہوگا will it be financially sustainable or not وہ بات ہوگئے دوسری بات کہ مجھے یہ ڈالر میں دینا ہے اور مجھے جو اوورال اور اس کا productive use کرنا ہے میں نے وہ سب سے جو گڑھ بڑھ یہ کی میں نے اتنی investment بھی کر دی لیکن اس کا استعمال کیا کیا wasteful energy میں ضائع کر دیا یہ جو آپ نے دیوار otherwise اگر committee ہوتی آپ کی insulation ہوتی تو مجھے جو آپ کی عام طور پر ایک نال کے گھر کی جو آپ کسی بھی HVAC consultant سے پوچھے میں نے پوچھا وہ تیس سے پینتیس ٹن آپ کی رکاربن بتاتا کہ جی آپ کو 35 ٹن کے لگانا پڑے گا پورے گھر میں پانچ کمرے ہے یہ ہے وہ ہے کہ آپ کی 35 ٹن requirement ہونی چاہیے اگر آپ تھوڑا سا اس کی envelope کو درست کر لیں وہ ابھی ایک صاحب نے مجھے اپنا data share کیا انہوں نے کچھ energy efficient گھر بنایا وہ کہتے ہیں یہ ایک نال کا گار ہے سات ٹن کے اسی لگے انہوں نے کہ اپنا envelope درست کیا اسی طرح سات سے دس ٹن سے اوپر نہیں ہونا چاہیے اب کہا سات کہا 35 ٹھیک میں یہی پہ آپ کو ایک اور سوال پوچھوں آپ سے کیا لمز میں جو آپ envelope کی بات کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ تو آپ نے پورے کا سارے سسٹم کوئی جنرل کیا ہوئے نا internal cooling سسٹم پہ تو اس میں کوئی یہ چیزیں کیا کیا steps لئے گئے ہیں اس میں ایک تو اس کی energy efficiency کے اعتبار سے ابھی ہونا چاہیے کیونکہ یہاں آپ کی دیوار کافی موٹی ہے وہ چھتیں اوپر ہیں چھیک ہے کیونکہ چھت تو باقی جو نیچے لے فلور ہیں وہ تو آپ کیونکہ protected ہو جاتے ہیں تو top floor کو مسئلہ ہوتا ہے تو وہاں انہوں نے energy efficiency کا کچھ کیا پہلے envelope میں دیوار کافی یہ problem ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو کھلی جگہ تھی یہاں تو وہ techniques ہو گئیں تو ہر ایک locality کے لیے آپ کو technological changes لانا ہو گی ابھی ایک pre cast کے solutions آگئے ہیں کہ آپ ڈیڑھ دو انچ کی باہر concrete ہے اندر آپ کی ڈھائیتی نہیں کی اگر دانہ پور دانہ اس سے آپ کی جو r value جس کو کہتے ہیں u value وہ تقریبا پندرہ ہو جاتی ہے لیکن عام جو 9 انچ کی دوار ہمارے بنتی ہے اس کی ڈھائی ہے تو بلکل ہی protect نہیں کرتی جو 9 انچ کی دوار ہے جو ایت والی دوار ٹھیک جبکہ وہ 5 انچ کی دوار جو ہے اس کی r value 15 ہو جاتی تو اس طرف ہمیں جانا ہوگا کہ اپنی construction practices کو بہتر کرنا ہوگا تاکہ اور incentive program جو already گھر بن چکے اس کا بھی علاج ہے تو اس کو بھی سوٹر پہنے آ جا سکتا بڑے عام سے آپ اس کو envelope کر دیں اس window double مٹی اندر ہر چیز ہمارے اندر ہماری جو construction practice جو ہے وہ 20 سال پہلے ہم نے بہت زیادہ improvement نہیں کی حالانکہ technology innovations نہیں کی ہم نے کوئی بھی ہماری جو آپ کا دھان ہے جس کو ہم جلا کے environment خراب کرتے ہیں اسی سے آپ کیونکہ اس کا stem ہوتا ہے وہ بہت ہی آپ دیکھو اس کو جانور نہیں کھاتا کیونکہ جو گندم ہوتی اس کا stem brittle ہوتا ہے تو جس کو انتوری کہتے ہیں وہ تو جانور کھا لیتا ہے لیکن اس کو نہیں کھاتا ہے چاول کی جو سٹیم ہوتا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ elasticity ہوتی ہے اب اس سے دل کرنی چاہیے اچھا جو renewable energy ہے ٹھیک ہے وہ تو اب ہم اس چیز سے تو آٹ گئے لیکن ہم نے کہا کہ renewable energy کو introduce کر کرانا چاہیے اور worldwide ہو رہا ہے اس کی جو production ہے تو ہم نے اب مسئلہ جو ہے اس کو اپنے national grid میں کیسے introduce کرانا ہے کیونکہ یہ بھی problems ہیں کہ green meter کا جو مسئلہ ہے اگر ہم لوگوں کو دیتے بھی ہیں تو اس کی price جو ہے جو دوسرے fuel کے تو energy بنتی ہے اس میں تو ہم اس کو کم لے رہے ہیں اچھا اس کو درہ میٹس بہت سار اچھا ہم grid میں جانے کے لیے جیسے میں نے کہ demand کی حییت کو رینیابل کو بھی اگر grid میں integrate کرنا ہے تو اس کی variability کو حساب میں رکھنا ہوگا میں کتنی کیونکہ چھاؤں کو چار مجھے تو آپ کا سولر نہیں ہونا آپ کی demand بھلا کب آئی ہے maximal demand جو آپ کی آئی ہے وہ کب آئی رات کے بارہ بج اگر صحیح وقت بج گیارہ بج کے 69 منٹ پہ ایک منٹ کا آدھی رات کو آپ کی سپلائی آپ نے 25 501 میگا وارٹ کیا اب اس وقت نہ چل رہا ہو سولر تو سلطہ ہی نہیں سو وہ اگر بہت زیادہ لگا لیا جائے اس کی جو variability کو قوم سنبھال لے گا کیلیفورنیا میں یہ جو نیشہ میں اب انہوں نے بیل لگا دیا کیونکہ اس کی variability سے سسٹم گرڈ کو ایک آلٹرنیٹ تو چاہیے جب جنریشن ختم ہوگی تو کوئی اور جنریشن ایسی ہو بیٹری سٹوریج ہو یا پمپ سٹوریج ہو یا ہماری گیس پروائن جو کہ اس demand کو یتم جو نیچے گئی ہو تیرہ ہزار پندہ بیس منٹ میں تیرہ ہزار ختم ہو گئی اب تیرہ ہزار میگا وارٹ اس کا ایک ایک نیچے کرو کیونکہ آپ کو frequency تو constant رکھ نہیں تو جو تیرہ ہزار یا دس ہزار میگا وارٹ کی ویریشن ہے اس کو کون سی ٹکنالوجی اس کو واپس ایک آلٹرنیٹ اندظام کرنا پڑے گا نا یس اٹ ہلپس کہ بھی آپ کی وہ جو فری انرجی جو اللہ تعالیٰ نے وینڈ کے صورت میں یا پانی کی صورت میں یہ اس کا استعمال کر لیا جائے لیکن اب کیا سارا ہیڈرو سے پاکستان چل پڑے گا نہیں چل سکتا دس چھے سو کاسی آپ کی جنریشن کپیسٹی ہے جو لگائی ہے سردیوں میں یہ چھے سو بھی نہیں ہوتی کہاں دس ازار چھے سو اکاسی تو یہاں چھے سو کاسی تو کیا کریں پھر سو اٹمیز آپ کو وہ تو پھر لگانے تو پڑ گئے نا سردیوں میں اس کی ریزن یہ ہے پانی نہیں سردیوں میں سارا جم گیا سو اسی طرح جب رینیبل کی پینیٹریشن اگر کرنی ہے اس کے بھی ایک کور کی سیمولیشن کر کے کہ میری سسٹم آپریشن میں کیا چیلنجز آئیں گے آر دس پرسنٹ پہ تو کوئی ایشو نہیں آتا سسٹم سنبھال لیتا لیکن وہاں سے اس سے جب زیادہ جانا اس کے لیے پھر آپ کو ٹکنالوجی کی ہیلپ چاہیے اس میں ہمیں پمپ سٹوریج چاہیے سسٹم وائیڈ پمپ سٹوریج جو پلانٹ بنتے ہیں کہ آپ پانی جو فری انرجی ہے اس کو واپس پمپ کر کے آپ اپنے پانڈ میں جو ریزر وائرہ پسمنٹ ڈال دیں اور جب یہ اس طرح کی ویری بلیٹی آئے گی کیونکہ ہائیڈرو اس ویری بلیٹی کو سنبھال سکتا ہے تو اس وقت جے چلا لیں ٹھیک ہو گیا یا گیسٹر بائن ہوگی کہ اس وقت آپ کو گیسٹر بائن ریمپ تھوڑا مطل ہوتا ہے تو وہ سنبھال لے گی آپ کو یا بیٹری ٹکنالوجی ہو گئی اب تو مگا وارٹ کو زیادہ لگا آسٹریلیا نے تو انہوں نے ہندرڈ مگا وارٹ کا بیٹری سٹوریج سسٹم مل گیا ہے تاکہ جب یہ یک دم ونڈ چلی جائے یا سولر میں بادل آ جائے تو کیا ہوگا تو بیٹری سٹوریج سے آپ کو انجیکٹ کرنی پڑتی ہے وہ پاور نہیں تو ٹرپ ہو جاتا ہے سنسٹم وہ تو آپ کی فرکونسی اگر بیلو سٹن گریڈ ہو جائے تو آپ ٹرپ ہو جائے گا تو گریڈ ایسے نہیں ہو سکتا کہ اس کے ساتھ پاور پلانٹ کا کچھ اس طرح سے کنیکشن ہو کہ پاور پلانٹ کو پھر چلانا شروع کر دیں یہ ہی میں کہا رہا ہوں پاور پلانٹ کی آپ پلانٹ ہی پلانٹ آپ کو بتایا گیس روائنز اور بیٹری انرجی سٹوریج یہ پلانٹ تھی تو بات کر رہا جب ہو تو یہ ایک دم اس میں انجیکٹ کریں تاکہ فریکونسی کانسٹنٹ رہے تو یہ آپ کے پاس یا کمپریسٹ ائر سسٹم ہوتے ہیں جو یک جنریشن کی دیفیسٹ ہوا اس کو انجیکٹ کر آپ فورن جنریشن دے دیں گے تو اس کا مطلب ہے اس فری انرجی کو یوز کرنی کے لیے آپ کچھ اور انویسٹ بھی کرنا بڑا سستہ اس کی ویریابیلیٹی جو انویسٹ کرنی پڑے گی وہ بھی اس کی انویسٹ کی ٹوٹل آپ کا ٹیرف بنے گا اچھا یہ جنریشن کیپیسٹی پلان ہے یہ کیا چیز ہے مجھے تڑھا سا اس کے بارے میں ہوتا ہے یہ میں ایک ریسورس پلان بھی بتایا میں دونوں فرق بتاتا ہو انٹیگریٹی سسٹم پلان ہو گیا تین چیزیں ڈیمانڈ اور اس کی حییت کو ڈیپ سمجھ کرنا ہوں پھر اس کا جب سپلائی کا نظام بنانا ہے اس میں کیا چیزیں بتانی ہے کون سی ٹکنالوجی سے اس دیمانڈ کو پھر مجھے یہ دیکھنا ہے یہ کہاں لگاؤ تو مجھے سب سے زیادہ لیسٹ کاسٹ ہوگا اس کی لوکیشن ڈیسائیڈ کرنے پھر میں نے یہ دیکھنا ہے یہ کب لگاؤ پلانٹ آج فیصلہ کرو سات سال بعد سات سال بعد کی ڈیمانڈ کا مجھے پوری طرح پتا ہو رہا یہ بکے گا بھی کہ نہیں بکے گا سو ڈیمانڈ اب یہ سپلائی کی بات ہوگی ابھی پھر میں نے پتا چلا کہ میرا جی تھر سب سے سستہ ہے تو مجھے وہاں سے پھر ٹرانس مجھے تو بلانی پڑے گی نی وہاں تو ڈیمانڈ ہے نہیں تھر میں کونسی ڈیمانڈ آپ کے 19% دو پروفنس سندھ بلوچستان باقی ساری کی ساری دیمانڈ 81% دیمانڈ ہے پلانٹ تو لگ گئے سستے کہنے کو تھر میں لگ گئے لیکن اس کا تو استعمال آکھل اور ہونا ہے یا سیساباد ہونا ہے ملطان میں ہونا ہے یا پنڈی میں ہونا ہے یا کیپی میں ہونا ہے جب آپ کے پاس پانے نہیں ہے تو کیپی کا جو ری سورس ہے خیبر پر پختن خواہ میں وہ تو آئیڈو ہے وہ تو 600 ہو گیا تو کیا کریں گے وہاں تو ڈیمانڈ ہے 2000 سنس کیسے سپلائی کریں گے تو اس لیے تینوں چیزوں کو بڑے دھیان سے پھر اس میں یہ ہو گئی ISP آپ نے سب چیزوں کا دھیان رکھ کے ایک سپلائی کا نظام بنانا آ جائے پھر کیونکہ یہ کانٹیکٹ کتنا ہوگا میں ایک ٹکنالوجی کی سیلیکشن کرتا ہوں پتہ جائے چلے کہ وہ میں نے سات ڈالر میں اجون کی تھی کی پرائیس ہوگی لیکھ وہ تو ایک سال در ڈیڑھ سال میں کر سکتا ہوں کتنا انڈیجنس بیسٹ ہو اس کو ریسورس پلاننگ کہتے کہ اگلے تیس سال کا آپ کو پوری طرح اہابتہ ہو تم جا کے آپ یہ الیکٹرکل پار سسٹم پلان کرتے ہو اگر ان میں سے آپ کچھ ایلیمنٹ بھی آپ نے دیار نہیں دیا جیسے ہم نہیں دے پائے بیچ پاس ٹھیک ہے اس انداز سے ٹکنالوجی کی سیلیکشن ہوتی ہے تو انٹیگریٹیڈ ریسورس پلان میں آپ کی فیول کی ایویلیبیلیٹی کو بہت دھیان سے دیکھا جاتا ہے کیونکہ تھرٹی یئرز آپ کا کانٹریکٹ ہے سپران کے ساتھ سو یہ اور آئی جی سیپ از ون پارٹ انٹیگریٹیو آپ نے ایک جنریشن سیکونس دینی ہے کہ یہ اس مران کو میٹ کرنی کیلئے چار چیزیں بتانی ہے یہ ٹکنالوجی کا پلان لگنا چاہیے اور کہاں لگنا چاہیے کب لگنا چاہیے اور کتنا لگنا چاہیے یہ سارے چار سوالوں کا جواب آئی جی سیپ دیتا کہ اس حساب سے آپ کی جنریشن ڈیویلپ ہونی چاہیے وہ انٹیگریٹیو جنریشن کپیسٹی ایکسپینشن پلائر پھر ٹی سیپ ہے ٹرانسویشن سسٹم ایکسپینشن پلائر آپ کہاں کہاں لگ گئی آپ نے لوکیشن بھی وہ سلیکٹ کرنی ہے کہ مجھے ٹرانسویشن کم سے کم انویسمنٹ کرنا پڑے اور ڈیمانڈ کے حییت کو اس لیے سمجھنا ہے کیونکہ میں سپلائی اس کے لیے بنا رہو اگر میں ڈیمانڈ کو نہیں سمجھوں گا آئی جی سیپ غلط بنے گا آئی جی سیپ غلط بن گیا تو انیسیسری ٹرانسویشن پر ایکسپینشن ہو جائے گا جیسے ہم نے جب یہ فیصلہ کیا کہ نیوکلیر پلانٹ اب لگانے ہیں اب ہم نے کسی اپٹیمیزیشن کے اطاعت نہیں کام کیا لیکن کہا گئے نیوکلیر لگنے ہیں لیکن لگا دی کراچی میں جا کے کہنا ہنہا کہ نہیں کیٹو کی تری جو ہے ڈیمانڈ تو ہے رنارس میں اب مجھے جو مرضی کر لو اس میں پلانٹ کو لانا تو مجھے لاؤ رہا اس کے مجھے کہ پورے تیس سال مجھے کیا مغتنا پڑے گا ایک ایک چیز بہت دھیان سے کرنی شاہی ہے آپ ریئیٹیو کام نہیں کر سکتے یہ جو چشمہ والا ہے یہ یہ تو صحیح جگہ لوکیٹڈ ہے کیونکہ یہ تو لوڈ سینٹر میں ہے تو ہم نے یہ جب وور لگائے اس وقت اس بات کا دھیان نہیں رکھا گیا اب میں نے جیسے کہا جو بھی اس کی رکوارمنٹ کیونکہ وہ جو دو ہزار میگا وارڈ کا لوڈ ہے وہ میں کیسے سپلائی کروں سردیوں میں الیکٹریکل سسٹم ریڈیل سسٹم نہیں چلتا اس کو آپ جگہ جگہ آپ کو رینفورسمنٹ چاہیے ہوتی اچھے سب جو نیوکلیر کے تھو الیکٹری سٹی جنریشن ہے کیا یہ ایکسپینسیو ہے جو فیول کے تھو وہ تو یہ کہا جاتا کہ یہ لیس ایکسپینسیو ہے لیکن اس میں چیلنجز کیا ہوتے ہیں چیلنجز یہ اگر آپ کے جیسے میں نے کہا آٹھ ہزار میگا وارڈ آپ کا بیس لوڈ ٹھیک نا سردیوں میں تو اس میں بھی جو آپ کی پہلی اس میں ایک تو یہ فیول اس کا آپ کو اپریٹنگ کاسٹ اس کی اس کا کیپٹل ایکسپینیچر زیادہ ہوتا ٹھیک لیکن اس کی اپریٹنگ کاسٹ کم ہوتی ہے اگر آپ کا بیس لوڈ کنٹری میں اتنا ہے کہ آپ کیونکہ اس نے ویری نہیں کرنا اب آپ کی ڈیماند تو ویری کرتی ہے تو اس نے جو ویریابل ڈیماند کو سرب نہیں کرنا جو سٹیڈی ڈیماند ہے اس کو سرب کرنا بیس جس کو کہہ رہے ہیں بیس لوڈ تو اگر تو آپ کے اس کا پورشن آپ اتنا ہی کر سکتے ہو کہ جہاں یہ آپ کے بیس لوڈ کو سپلائی کرے اور پھر اس کی آٹھ ہزار بیس سو آپ کے بیس آپ آپ پوریٹنگ ضرور نکھنا پڑے تو آٹھ ہزار ڈیماند کے لیے گیارہ سو پنتالیس کا سائز بہت بڑا ہے پہلا جو چشمہ میں لگے ہیں وہ تین سو چالیس والے تین سو پچیس والا پہلا یونٹ پھر تین سو چالیس والے تو آٹھ ہزار میں سے یارہ سو پنتالیس نکل گیا یا وہ لگے اتنے دونے آپ کی ٹرانس میشن گڑ بڑ ہو گئی دونوں نکل گئے تو آپ کا کلیپس ہونے کا چانس سو اس کی سائزنگ یونٹ کی ڈیمانڈ کے حساب سے بہت کمپلیکس نظام ہے سمجھ آگے کچھ نو کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کہ کیا کیا پرابلمز کہاں کہاں پہ ہوتے ہیں ہوتے ہیں اور ان چیلنجز کو آپ نے پہلے دیکھنا ہوتا ہے اس کی سائزنگ میں دیکھنا ہوتا ہے اور بیس بیس پچیس سال کی پلیننگ ہم نے نائنٹی فور میں جو انٹیگریٹر ریسورس پلین بنا وابڈا کا نائنٹی فور میں اچھی سال کا تو آپ کو اتنی ویزیبلیٹی ہونی چاہیے کہ میرے آئندہ سالوں میں مجھے کیا کرنا ہے کہاں کہاں میرا ٹیرف کہاں جائے گا ڈیمارڈ اگر نہیں بڑی تو میرا آلٹرنیٹ کیا ہے اور میں ڈیمارڈ بڑھانے کے لیے کیا پولیسیز رکھنی اگر میں یہ انتظام کر رہا تو اگر وہ چیزیں ہم الائن نہ کریں پھر یہ سارے اٹھ کے یہ صرف پاور سسٹم کی بات چاہیے جب جو کنٹری کا جس میں ٹرانسپورٹیشن بھی ہے کیونکہ ڈیمارڈ کے یہ تو جیسے میں نے کہا ٹرانسپورٹیشن میں میں اتنا فیول کرتا ہوں کیا میں الیکٹریکل پر چلیں مجھے وہ فائدہ دے گی یا فیول والی انجن مجھے فائدہ دے گی یا میں نے جو سیمنٹ انڈرسی ہے ہر چیز میں کوارڈینیشن جائے ہر چیز میں کوارڈینیشن یہ گیس وہ استعمال کرتے ہیں کیا گیس میں اپنی لوکل ان کو میتھین ہو سپلائی کروں کول سے اس کو بنالوں کنورٹ کروں کیا کروں سو یہ باتیں انٹیگریٹڈ انرجی پلائر میں پلاننگ کمیشن کے وہاں جا کے بنتی اور دنیا میں یہ کام اس کے بنا دیئے جس کو تو وہ جو کوارڈینیشن کے ایشیوز ہیں وہ تو بڑھ دے پریویٹیزیشن میں آپ صرف ڈسٹریمیشن کی حد تک ٹھیک ہے نا وہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے یہ بیلی لی اور اتنا وہ گوورنس کا ایشو ہے پلاننگ کا ایشو تو پریویٹیزیشن نہیں ہے یا اس اندارے کو ایمپاور کرنا پڑے گا آپ کا جو سٹرکچر ہے وہ ٹھیک کرنا پڑے گا تاکہ اس اندارے کی بات کو کوئی پولیٹیشن کیا کوئی بیوروکرینٹ کیا کوئی دوسرا بندہ سیبوٹوچ نہ کر سکے تو یہ گوورنس اپنی جگہ اس کو تو درست کرنی لیکن ہمارے ہاں سٹرکچر فلا بھی ہیں کام کس کا کر کوئی رہا ٹھیک یہ بھی ہمیں وہ جو کنفلکٹ ہیں جو جو سٹرکچر فلا ہیں جس وجہ سے لوپ پول وہ بھی ختم کرنے یہ تو ہم ابھی پہلے تو ٹیکنیکل باتیں کی کہ کیسے کام ہونا چاہیے اب اس اس کو پھر فیسلیٹیٹ کرنا ہے نا وہ آئی ایس پی یا آئی ایر پی بن نہیں پائے گا اگر وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا اس کے لیے پھر وہ جو ہمارے سسٹر اپریٹر کے جو ریال آئی سانسہ انٹریسی نگر جس مہداری اب اس کو دے دی گئی اب اس کو انڈیپینڈنٹ ہونا بہت ضروری اگر وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا اپنے انیلیسز میں اپنے فیصلوں میں چیلنج سے کبھی آپ باہر نہیں آسکتے ٹھیک ہوگے سو سب سے پہلے جو ابھی اگلے دس سال جو ہمیں ایفورٹ کرنی ہے اپنے سب گھروں کے ڈیزائن کو پوری کنسٹرکشن انڈرسٹری کو ریویمپ کم ہو جائے گی کیونکہ چھت سے آپ دوسرا آپ کیا کریں اپنی ٹائل اٹھائیں اوپر اور اس میں ایک انسولیشن ڈال دیں ٹائل واپس لگا دیں وہ انسولیشن کو بہت مہنگی جس نے اوپر لنٹر کی ہے وہ جس نے لنٹر کرنے کے بعد مٹی ڈلتی ہے لیئرز ہوتی ہیں تو اوپر عام طور پر ٹائل لوگ لگا دیتے ہیں یا آپ چھوٹی لگا دیتے ہیں اس مٹی کے اوپر ٹھیک ہے تو وہاں پتھر لگا دیتے ہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو آپ بڑے عام سے اتار دیں لنٹرن کو کچھ نہیں ہوگا وہ تو چھے اوپر اور لیئر ہے وہ اتار کے اس میں پہلے تو لائٹ اس کا ویٹ بھی کچھ نہیں ہوتا تھرموپور تو بہت ہی لائٹ ویٹ ہوتی ہے لیکن وہ انسلیٹنگ میٹیریل ہے اور آپ اس کی انسلیشن ڈال دیں اوپر سے وہی ٹائل واپس لگا دیں ٹھیک ہے اور اوپر پینٹ کر دیں بے ایس آپ کی بچت ہو جائے اچھا ابھی جو اگزیسٹنگ بائی لاز ہے وہ کہتے جی گلی اتنی چھوڑنی چاہیے یہ ہونی چاہیے اگر آپ ڈھائی اچھ کی یا تین اچھ کی باہر انویلپ درست کر دیں تھرموپور لگا دیں آپ کی وہ جو ایت نو اچھ والی ہو جنگی تیرہ اچھ دیوار لیکن وہ جو دو یا ڈھائی اس کی آر ویلیو تھی چلی جائے تیرہ سے پندرہ تو آپ کی ہیٹ ٹرانسفر کم ہوگی تو آپ کا اندر کمرہ تھنڈا رہے گا آپ کا جو یعنی اگر آپ کو گرمی لگنی شروع ہوئی لحظے اپرل یا می میں آپ کو کہیں جون میں جا کے اس کو پروگرام ساہ وہ جو لوگ کو فوڈ نہیں کھ سکتا ان کو بیڑ دے دے لیکن ہمارے غریب وہ تو اسی ویسے نہیں چلاتے جو ہمارے سارے افلوئنٹ لوگ ایر کنڈیشنل جو کمفرٹ کون لیتا میں نے دس پرسل سے کم ان کے پاس پیسہ ہے پیسہ ٹھیک نہیں اور مینی سٹیز میں اربن بربن بلکو چلاتے تینک 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 تینک